ہیلو گائز ویلکم ٹو ڈو ڈیکوریٹی ٹائلز این مارول ڈیزائن یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا سواغت کرتے ہیں ہم اپنے چینل پر آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو لے کر آئے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے ڈور میٹ اور بورڈر ڈیزائن کیسے بناتے ہیں 3D میں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دوستو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم بلیک ٹائل سے اس کو ہم نے ساڑھے ساتھ سینٹی میٹر انٹو تیس سینٹی میٹر کٹنگ کرنا ہے تو ابھی جیسے کہ ہم نے اس کو کٹنگ کیا ہے اس کی ہم نے کٹنگ آپ کو بتایا ہے ساڑھے ساتھ سینٹی میٹر انٹو تیس سینٹی میٹر اس کی ہم نے کٹنگ کیا ہے اور سبھی پیسز کو ہم نے اسی طرح کٹنگ کرنا ہے جیسے کہ ہم نے یہ دو پیسز کٹنگ کیا ہے اور یہ ہم نے سیم اسی طرح cutting کیا ہے سبھی پیسز اور white والے بھی جو ہے اسی طرح ہم نے cutting کرنا ہے ساڑھے ساتھ سنٹی میٹر انٹو تیس سنٹی میٹر تو دوستو یہ design ہم easily بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو اپنے فیوریٹ کلر میں بنا سکتے ہو تو یہ بھی ہم نے سیم cutting کیا ہے ساڑھے ساتھ سنٹی میٹر انٹو تیس سنٹی میٹر اور ابھی اس میں ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا فرما ہے اس کو ہم use کریں گے اس کا corner cutting کریں گے ہم نے آپ کو فرمے کا بتایا ہوئے یہ ہم نے اس کو tremل سے سنٹر سے حاف کیا ہے اس کو ہم نے فرما بھی use کرنا ہے اور اب ہم جیسے کی اس کو ہم نے corner cutting کیا ہے اور یہاں سے اس کو ہم 15 سنٹی میٹر پہ نشان لگائیں گے اورrag اืام جو ہمارکنگ جہاں پر ہم نے کیے وہاں سے اس کو بھی ہم cutting کریں گے سیم اسی طرح جیسے کہ ہم نے اس کا corner cutting کیا ہے تو اس کو بھی ہم سیم اسی طرح cutting کریں گے تو ایزی لی جو ہے ہم اس کو کٹنگ کر پائیں گے اور جیسے کہ ہم نے بھی یہ آپ کو دکھایا ہے پندر سینٹی میٹر یہ کٹنگ ہو چکا ہے اور اسی طرح جو ہے ہم نے اپنا جو فرما ہے اس کے ہاں پر مارکنگ کا نشان مارکنگ کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے سبھی پیسز کے ہم نے سیم اسی طرح کٹنگ کرنی ہے جو وائٹ پیسز ہیں ان کو رائٹ سائیڈ سے کٹنگ کرنا ہے اور جو بلیک پیسز ہیں ان کو لیفٹ سائیڈ سے کٹنگ کرنا ہے اسی طرح جو ہے ہم اپنا ڈیجائن آسانی سے بنا سکتے ہو اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس کو گرنائٹ میں یا ماربل میں یوز کر سکتے ہو آپ اس کو کچن کے ڈور میٹ میں یا روم کے ڈور میٹ میں یا لوبی میں یوز کر سکتے ہو اور ابھی جو ہے آپ اس کو باتروم کے ڈور میٹ میں بھی یوز کر سکتے ہو ہو تو سیم جیسے کی ہم نے بھی یہ وائٹ پیسز کٹنگ کے ہیں اور اسی طرح جو ہے ہم نے بلیک پیسز کٹنگ کرنا ہے یہاں سے جو ہے اس کا کٹنگ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم نے لیفٹ سیڈ سے کٹنگ کرنا ہے تو اس کو بھی جو ہے سیم اسی طرح کٹنگ کریں گے اور یہاں پر بھی اس کو ہم پندرہ سینٹی میٹر میں نشان لگا کر اس کو ہم مارکنگ کر کے کریں گے تو سیم اسی طرح جو ہے ہم سبھی پیسز کٹنگ کریں گے جتنے بھی ہم نے دور میٹ میں یوز کرنا ہے اپنے بورڈر ڈیزائن میں یوز کرنا ہے اور اس ڈیزائن کو آپ اپنے جو فیورٹ کل رہے ہیں آپ کے اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم نے تھری کلر میں یوز کیا ہے بلیک براؤن اور وائٹ کلر میں جو یہ سینٹر کا ڈیزائن ہے یہ تو ہم نے وائٹ اور بلیک میں یوز کیا ہے اور جو اس کا جو سائیڈ ہے اوپر کی سائیڈ اور نیچے کی سائیڈ اس میں ہم نے براؤن کلر یوز کیا ہے تو سیم اسی طرح ہم پندر سینٹی میٹر پر نشان لگائیں گے سیم اس کی جو لمبائی ہے وہ پندر سینٹی میٹر ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اور ایزیلی جو ہے اس کو آپ کا ٹنگ کر سکتے ہیں اور ہم نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آپ اس کو ڈور میٹ میں گرنائٹ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہو آپ اس کو بورڈر میں یوز کر سکتے ہو آپ اس کو کچھن میں یوز کر سکتے ہو اور اس کو آپ جہاں بھی آپ چاہ سکتے ہو اس کو آپ یوز کر سکتے ہو اپنے ایریا کے کوٹنگ سائز میں چھوٹا یا بڑا بھی بنا سکتے ہو اس کو ہم نے 10 سینٹی میٹر کٹنگ کرنا ہے ابھی جو اس کے اوپر کی سائیڈ ہے اور نیچے کی سائیڈ ہے یہ اس کو ہم نے جو براؤن کولر کی ٹائل سے اس کو ہم نے 10 سینٹی میٹر کٹنگ کرنا ہے یہ ہم نے 10 سینٹی میٹر کٹنگ کیا ہے اور اس کو انٹو بھی ہم نے 10 سینٹی میٹر سینٹی میٹر کٹنگ کرنا ہے اس کو بھی ہم نے 10 سینٹی میٹر انٹو 10 سینٹی میٹر کٹنگ کیا ہے دونوں سائیڈ سے اور اس کو ابھی جو ہے ہم نے سینٹر سے ہاف کرنا ہے جیسے کہ ہم سینٹر سے ہاف کریں گے ایک جو دو پیسز بنے ہیں اس میں ہمارے ایک پیسز ہم اس کو ایک پیس نیچے یوز کریں گے اور ایک اوپر کریں گے تو ایزیلی جو ہے یہ ڈیزائن ہم اپنا بنا سکتے ہیں تو دوستو آئی ہوپ کیا آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو ہم آپ کو بتائیں گے اسی طرح جو ہے ہم نے سبھی پیسز کی گٹنگ کرنی ہے دس سینٹی میٹر انٹو دس سینٹی میٹر جتنے بھی پیسز ہم اس میں یوز کریں گے بورڈر میں اور اسی طرح جو ہے ہم اپنا آسانی سے یہ ڈیزائن کمپلیٹ کر سکتے ہیں ہم نے جیسے آپ کو بتایا آپ کے جو فیورٹ کلر ہیں آپ اس کو تھری کلر میں یوز کر سکتے ہو ایک آپ ڈائر کلر لوگے ایک لائٹ لوگے اور ایک آپ میڈیم کلر لوگے جیسے کہ ہم نے اس میں کٹنگ کرنا ہے اس کو سینٹر سے آف کرنا ہے اس کو یہاں سے مارکنگ کر کے اس کو سینٹر سے آف کرنا ہے تو ازیلی جو ہے ایک کورنر پہ ہم یہاں پر یوز کریں گے اور ایک جہاں پر ہمارا لاسٹ ہوتا ہے بورڈر کو یہ ہم نے سینٹر سے آف کیا ہے تو ایک پیسز ہم یہاں یوز کریں گے اور ایک یہاں پر جہاں بھی آپ کا یہ لاسٹ ہوتا ہے بورڈر تو دوستو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ڈیزائن کیسے بنے گا اور کتنا ایزلی اس کو آپ بنا سکتے ہو آپ اس کو تھیڑی دور میں ڈیزائن کیا سکتے ہو اور آپ اس کو اپنے ایریا میں کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہو تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیے ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر آپ کو اس ڈیزائن کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ چیکشن میں آپ ہمارے سے پوچھ سکتے ہو موسیقی